دھماکی دوسرے دن سامنے آئی ہے دنیا بھر میں تشویش کی لہر دوڑا دی ہے بیرود کے گورنر نے ان دھماکوں کے نتائج کو جاپان کے ہیروشیما جیسی تباہی سے تابیر کیا ہے لبنان کے صدر مشیل آون نے کہا ہے کہ بیرود میں ہوئے ان دھماکوں سے گھروں اور رہائشی امارتوں سمیت اونچی امارتوں کو کافی نقصان پہنچا ہے اور اس سے دو لاکھ سے زیادہ افراد بے گھر ہو گئے ہیں صدر نے کہا کہ کابینا کی ہنگامی میٹنگ بلائی گئی ہے اور دارالحکومت میں ہوئے زبردست دھماکوں کے بعد دو ہفتے کے لیے ہنگامی حالات کا اعلان کیا گیا اس دوران سعودی عرب کے فرما روان شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے بیرود کی بندرگاہ پر ہونے والے دھماکے کے بعد لبنان کے لیے ہنگامی طور پر انسانی امداد بھیجنے کی ہدایت جاری کر دی ہے یہ امداد شاہ سلمان امدادی مرکز کے ذریعے بھیجی جائے گی